بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صد اللہ خان ہوں اسلام آباد میں آج کیا ہو رہا ہے کس چیز کی بے چینی ہے کیا پریشانی ہے بہت سارے جو باخبر سینئر صافی ہیں وہ مختلف طرح کی ٹویٹس کر رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ آج رات گئے کہ کہہ رہا ہے کہ صبح کا ٹائم یہ نکالیں گے کوئی کہہ رہا ہے کہ شام کو خطاب کر سکتے ہیں شہباز شریف صاحب کوئی کہہ رہا ہے کہ جی انہوں نے اپنی آج کی تمام مصروفیات کینسل کر دی ہیں اور آج بھی فیصلہ ہو سکتا ہے اب فیصلہ یہ تو ہو گیا ہے کہ اب وہ حکومت جو ہے وہ حکومت نہیں کرنا چاہتی لیکن کچھ رکاوٹیں ہیں جو آراؤنس کرنے میں رکاوٹ بن رہی ہیں یہ اسلام آباد میں آج کیا ہو رہا ہے آج رات کو کیا ہو سکتا ہے آج رات کیوں امپورٹنٹ ہے یہ کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں اپنی خبر کا کریڈٹ لیتا ہے چلوں کریڈٹ لینا چاہیے اپنی خبر کا میں نے آپ کو ایکسلوسفلی بارہ یا تیرہ تاریخ کو ایک خبر دی تھی اور خبر میں نے یہ دی تھی کہ آبش شیئر علی صاحب اپنی چار سالہ جلاوطنی ختم کر کے جو ہے وہ پاکستان واپس لوٹ رہے ہیں اور یہاں کے بعد ان کو معاملے خصوصی کا عہدہ دیا جائے گا آبش شیئر علی صاحب جو ہے وہ پاکستان آ گئے ہیں اٹھارہ اور انیس کی رات کو کے درمیانی رات کو اور آبش شیئر علی صاحب جو ہے ان کا بڑا پور تپاک استقبال ہوا ہے جیسے کہ ایک بڑے لیڈر کا کیا جاتا ہے آبش شیئر علی صاحب جو اپنی اہلیہ کی وفات پر نہیں آسکے تھے کچھ وجوہات کے بنا پر اور انہوں نے خود ساختہ جلاوطنی اختیار کر رکھی دی اب انہوں نے اپنی جلاوطنی ختم کی ہے اور پاکستان آ گئے ہیں کیونکہ ان کی حکومت ہے اب معاملے خصوصی کا عوضہ وہ سنبھال پاتے ہیں اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حکومت خود رہتی ہے یا نہیں ابھی تو حکومت اگر فیصلہ کرتی ہے کہ اس نے رہنا ہے تو پھر وہ سنبھال پائیں گے ایدر وائز وہ نہیں سنبھال پائیں گے تو عمران خان کا جو پریشر تھا اور آج بھی سارا دن آپ دیکھتے رہے ہیں کہ جلسے میں بھی کہا ٹویٹس بھی ہوئیں کہ کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے کل ملتان کے جلسے میں ایک بڑا اعلان عمران خان کرنے جا رہے ہیں تو صورتحال اس قسم کی ہو گئی ہے کہ شبا شیف صاحب اب حکومت کرنا نہیں چاہتے اور چونکہ وہ حکومت کرنا نہیں چاہتے اور اگر ان کو زبردستی کہا جا رہا ہے کہ نہیں نہیں آپ ابھی کریں ابھی کریں تو ظاہر ہے ان کے لیے یہ مشکل ہو رہا لیکن پرنسپل ہی انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ حکومت میں رہنا نہیں چاہتے اور نواز شیف صاحب تو پہلے دن سے ہو میں مسلسل آپ کو لندن سے جو خبریں دے رہا تھا میں مسلسل آپ کو بتا رہا تھا کہ نواز شدیف وہ نہیں چاہتے میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ وہ پہلے بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس حکومت میں آئے لیکن ان کو تیار کیا گیا تھا راضی کیا گیا تھا آپ دیکھئے آج جو اسلامباد میں کیاوس کی صورتحال ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں اور پھر میں آپ کو لاہور آئی کورٹ میں جو حمزہ کے حوالے سے چل رہا ہے آخر میں کچھ وہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جاتے جاتے میں آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں کہ لاہور میں لاہور آئی کورٹ میں کیا چلنا جاتے جاتے سے میری براد یہ ہے کہ میں نے ایک دن پہلے بھی ذکر کیا تھا اور اب میں ہاتمی طور پر مطلب میرا سامان شفٹ ہو گیا ہے اور میں اسلامباد شفٹ کر رہا ہوں ایک دو چار دن میں تو لاہور چھوڑ رہا ہوں چالیس سال لاجور لاہور کے ساتھ میری رفاقت تھی اس کا خاتمہ ہو رہا ہے اور میں اسلامباد شفٹ کر رہا ہوں اور اسلام آباد شیف کرنے کا صرف ایک مقصد ہے وہ ہے جنرلزم اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے ظاہر ہے جنرلزم لاہور میں بھی ہوتی ہے لیکن اسلام آباد میں ایک نیکس لیول جنرلزم ہے تو میں وہاں جا کر اپنے سینئرز سے کام کرنا چاہتا ہوں اور جو چیزیں وہاں پر ہوں گی وہ پھر آپ آئندہ جنہوں میں چند دیکھیں گے کہ میں کیا ٹارگٹس میرے ذہن میں ہیں میں کس طرح سے اپنی جنرلزم کے لیے جو میں مختلف حوالوں سے میں کانٹریبیوٹ کرتا ہوں یوٹیوب پہ کرتا ہوں یا نائٹی ٹو پہ کرتا ہوں یا نائٹی ٹو کے اخبار میں کرتا ہوں کولم میں کرتا ہوں تو تمام جگہوں پر میں کوشش کروں گا کہ ذرا اپنی جنرلزم کو تھوڑا سا آگے لے کر جاؤں اور اس میں کچھ جو ہے وہ کانٹریبیوٹ کر سکوں اپنی جو ظاہر ہے ایک سروس ہے جنرلزم بھی تو اس میں میں کچھ کانٹریبیوٹ کر سکوں تو میں اس پر بعد میں آتا ہوں پہلے یہ ہو جائے محمد مالک صاحب کی ٹویٹ ساٹھ ڈیڑھ بجے پہنے دو بجے کے قریب آئی اور پھر ایک ٹویٹس کا تانتہ بن گیا مختلف جنرلزم کے طرح سے محمد مالک صاحب نے لکھا کہ بگ ہڈل گوئنگ آنگ پی ایم ہاؤس مجھے کہ بہت صلی ہے کہ پی ایم قوم سے کب خطاب کریں گے انجمیٹ سنوٹ کے تمام آج کی کینسل کر دی گئی ہیں اور یہ بڑی بات ہوتی ہے کوئی بہت ہنگامی صورت ہوتی ہے تو پرائم میشنر کی مصروفیات کینسل کی جاتی ہیں پھر انہوں نے کہا کہ یہ شام بھی ہو سکتی ہے بڑا فیصلے کے اناؤنسمنٹ کی اور ان کے خطاب کی انہوں نے کہا کہ سیم پیج نو لانگر سو سیم جو سیم پیج ہے وہ اب نو لانگر سو سیم ہے اتنا سیم بھی نہیں رہا وہ پھر انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے لکھا ہے محمد مالک صاحب نے اس کے بعد بہت سارے سینے جنرلسٹ نے جیسے نصر جاویز صاحب نے لکھا انہوں نے کہا کہ شہباز شریف must start preparing the resignation period ان کو جو ہے وہ اب تک انہوں نے ان کو start کر دینا چاہیے resignation لکھنا یا لکھنا جو ہے وہ انہوں نے لکھنا شروع کر دیا ہوگا آچھا نصر جاویز صاحب نے tweet کی سلمان اقبال صاحب جو ایر وائی کے honor ہے انہوں نے لکھا elections صرف اتنا لکھا elections پھر صدیق جان کی tweet بھی زیرنے کا امنان خان نے ہمیں تشکر کے تیاری کریں عمر چیما نے لکھا آج کی رات بچیں گے تو سہر دیکھیں گے عمر چیما جو کہ آپ جانتے ہیں موجودہ حکومت یعنی جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی ان کے مخالف سمجھ جاتے ہیں لیکن وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج کی رات بچیں گے تو سہر دیکھیں گے پھر کئی reporters جس میں دونوں طرح کے reporters شامل ہیں یعنی انٹی پی ٹی آئی بھی ہیں پرو پی ٹی آئی بھی ہیں اور کچھ تو بہت پی ٹی آئی مخالف reporters ہیں ان میں سے کسی نے لکھا کہ party is over کوئی لکھ رہا ہے کہ big news coming soon کوئی لکھ رہا ہے جی کا جانا ٹھہر گیا ہے اور اسی طرح سے مختلف reporters نے مختلف طرح کی جو ہے وہ tweets کی ہیں تو یہ ایک کیواز کی صورتحال اسلام بات میں اس وقت بنی ہوئی ہے دیکھنا یہ ہے کہ آج رات کل رات پرسو رات اگلے دو تین چار دن کے اندر اندر ایسا لگتا ہے کچھ نہ کچھ فیصلہ ہو جائے گا یاد رہے کہ میں تین دن پہلے خبر دے چکا ہوں اکیس تاریخ کی کہ اکیس تاریخ بڑی important ہے اور حکومت کا اکیس مئی آخری دن ہو سکتا ہے یہ میں نے خبر دیئے اور اگر یہ درست ثابت نہ ہوئی تو ظاہر ہے میں معذرت کرلوں گا آپ سے اور میں کہوں گا کہ میرے source کی بارہ یہ خبر تھی لیکن میں جو ہے وہ درست ثابت نہیں ہوئی یا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پلان بھی تو ہر لمحے بدل رہا ہے ابھی یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ریزائن کرتے ہیں اگلے دن ہمیں فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں نہیں ابھی چار مینے رکھتے ہیں پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں نہیں ہمیں حکومت مدد پوری کرے گی تو یہ ongoing process بھی تو ہوتا ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ خبر درست بھی ہو عبارہ لیے تو اس پر بات اکیس یا بائیس تاریخوں کریں گے آگے چلتے ہیں دیکھئے حمزہ شہباز جو ہیں وہ ان کے حلف کی جب ان کا حلف ہونا تھا تو انہوں نے لاہورہ آئی کورٹ سے رجوق کیا تو یاد ہے آپ کو کیا ہوا تھا دن میں دو تو تین تین بنچ بن رہے تھے ایک بنچ بن رہا تھا اس میں سے ایک جج معذرت کر رہے تھے دوسرا بن رہا تھا دوسرا تیسرا بن رہا تھا پھر ٹائم دیا جا رہا تھا کہ جی آج حلف کرائیں پھر ٹائم دیا گیا کہ اٹھائیس تاریخ کے اندر اندر ان کا حلف کرائیں اب بندہ نومینیٹ کرائیں پھر اگلے دن جو ہے وہ دوبارہ آئی کورٹ کے پاس لے جاتے ہیں کہ جی انہیں پنجاب پنجاب نے تو فیصلہ ہے آپ کا مانہ ہی نہیں ہے پھر جناب دوبارہ بن جاتا ہے پھر کہتے ہیں اچھا ہم سپیکر کو مقرر کرتے ہیں تو ایک دو دن کے اندر اندر جو ہے وہ ہڑا ہوڑی میں حلف ہو گیا حمزہ کا اور صبح کو گیارہ بجے آپ نے دیکھا کس طرح کا حلف ہو پھر اس کی انٹرا کورٹ اپیل میں چلے گئے عزر صدیق صاحب اور باقی لوگ عزر صدیق صاحب ایم پی ایس کی طرف سے گئے اور باقی لوگ گئے تو جب انٹرا کورٹ اپیل میں پی ٹی ای چلی گئی تو پھر ایسا لگتا تھا کسی کو جلدی نہیں ہے یعنی اب یہ کیسا معاملہ جو روٹین میٹر ہے وہ جلدی والا میٹر تھا ارجنٹ میٹر تھا یہ ارجنٹ میٹر نہیں ہے اور آج اس کی سماعت ہوئی ہے تیسری اور آج ایک ہفتے کی تاریخ پچیس تاریخ مل گئی ہے یا چھبیس ہے غالباً میں دیکھ لیتا ہوں تو اس پر جو ہے وہ چھبیس تاریخ چھبیس تاریخ کے لیے تاریخ ملتبی ہو گئی ہے تو اب جو ہے یہ ارجنٹ میٹر نہیں رہا حمزہ کا حلف ارجنٹ میٹر تھا حمزہ کی حلف کے خلاف اپیل جو ہے انٹرا کورٹ اپیل یہ ارجنٹ میٹر نہیں ہے یہ اب چھبیس تک چلا گیا ہے بہرحال اب چھبیس کو دیکھیں کیا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ چھبیس کو بھی ابھی صرف دلائل ہوں گے کیونکہ ابھی جو ہے وہ آرگومنٹ چل رہے ہیں آج امتیاز کوریشی صاحب نے آرگومنٹ دی ہیں حضر صدیق صاحب نے بھی آرگومنٹ کچھ دینے ہیں بہرحال اس طرح سے چل رہا ہے آج ایک اور اپیل آگئی ہے حمزہ شہباز کو جب 63A کی تشریح آئی ہے تو ایک وکیل نے مشتاق احمد محل انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا انہوں نے کہا حمزہ شہباز 63A کی روشنی میں 63A کی تشریح جو آئی ہے اس کے بعد چونکہ ان کے جو ووٹ تھے وہ لیجٹیمیٹ ہی نہیں تھے جو ان کو ووٹ ملے ہیں وہ منعرف اور اکین کے ووٹ شمار ہوئی نہیں سکتا تو جونکہ ان کا ووٹ ہی شمار نہیں ہو سکتا تو یہ وزیرالہ ہی نہیں بن سکتا تو ان کو کام سے روک دیں یہ وزیرالہ نہیں ہے تو یہ چیز ڈیولپ ہوئی ہے تو جو 63A کی تشریح آئی ہے جو حمزہ کے اوپر برڈن آیا ہے جو ڈالر کے اوپر پریشر ہے 250 روپے کا ڈالر ہو گیا جو معیشت کی صورتحال ہو رہی ہے اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس نے ساروں نے ملا کر حکومت کو ایک شکنجے میں جھکڑ لیا اور حکومت یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ بھائی ہم حکومت نہیں کر سکتے ہم اگلا الیکشن بھی لڑنے کے قابل نہیں رہیں گے اگر ہم حکومت کریں گے تو یہ ایک بڑی خوفناک صورتحال جو ہے وہ حکومت کے لیے ہو گئی ہے دوسرا یہ ہے کہ چیزیں سمجھ نہیں پا رہی ہیں آپ ذرا بتائیں نا کومنٹ کریں جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس علاقے میں لیتے ہیں اور لوڈ شیڈنگ کا کیا حال ہے میں بھی دو تن دن اسلامباد رہ کر آج ہی لاہور آیا ہوں اسلامباد میں بھی انسکیجول لوڈ شیڈنگ جاری ہے اور ان علاقوں میں ہو رہی ہے جہاں پر زندگی میں کبھی ہم نے لوڈ شیڈنگ نہیں سنی وہاں پر بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جس علاقے میں میں نے رہائش اختیار کی ہے اسلامباد میں وہاں پر مجھے پتا جلا تھا کہ یہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی وہاں پر بھی دو گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے تو آپ سوچئے کہ جہاں پر ہوتی ہے وہاں کتنی ہو رہی ہے لاہور میں تو یہاں پر جہاں میں رہتا ہوں لاہور میں یہاں پر مشکل سے ایک آگ گھنٹہ آتی ہے اور پھر گھنٹے بھر کے لیے چلی جاتی ہے تو خورم دستقیر صاحب نے آج کہا دیا کہ زیرو لوڈ شیڈنگ کے دن شاید دوبارہ نہ آئیں میں احران ہوں کہ جب انہوں نے حکومت سمالی تھی تو دعوے کیے تھے کہ دیکھا شباش صاحب نے جہاز میں بھی میٹنگز کی ہیں اور ارجنٹ میٹنگز کی ہیں اور دورے کی ہیں اور وہ جو خراب پاور مشینیں پڑھیں جن کو ٹھیک کی ہے اور تھوڑی بہت جو ریپیرنگ کا کام تھا یا صفائی صدرائی کا کام تھا کر کے تو انہوں نے بجلی پوری کر دیا اور مریم صاحبہ نے ٹویٹ کی تھی کہ کہاں آپ رہتے ہیں آپ بتائیے آپ کے ہاں لوڈ شیڈنگ تو نہیں ہو رہی یعنی ایک دن کے لیے جس دن لوڈ شیڈنگ ختم کیا اس دن جو ہے وہ انہوں نے ٹویٹ بھی کر دی لیکن صورتحال یہ ہو گئی کہ یہ بالکل ویسے یہ جیسے دوزار تیرہ میں مجھے یاد پڑھ رہا ہے دوزار تیرہ میں جب پیپلز پارٹی حکومت ختم ہو رہی تو بترین لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی تو جاتے جاتے انہوں نے کیا کیا کہ کہیں سے پانچ سو رب روپے آرینج کر کے یا دو چار سو رب روپے آرینج کر کے پاور کمپنیز کو دے دیا سرکولر ڈیٹ کم کر دیا اور ان سے کہا کہ اب تک الیکشن میں بلا تاتل بجلی پیدا ہونی چاہیے بجلی کی صورتحال بہتر ہو گئی سرکولر آپ نے پیسے پکڑا دھکڑ کر کے یا خزانے میں سے نکالے اور اٹھا کے سرکولر ڈیٹ میں آگے گئے الیکشن میں جانا تھا تو راجہ ریاض صاحب نے کہا کہ دیکھا زیداری صاحب نے بجلی کا مسئلہ حل کر دیا ہے اور راجہ ریاض صاحب اس وقت یہاں سینر وزیر ہوتا تھا پنجاب میں تو مجھے ان کی سٹیٹمنٹس آج بھی یاد ہیں اس بات کو آٹھ سال ہو گئے انہوں نے کہا کہ دیکھا یہ ختم کر دی ہے لوڈ شیڈنگ ہم نے وہ جالی طریقے سے کی تھی تو یہ جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کی جو صورتحال ہے یہ بہرحال اس حکومت کے آنے کے بعد بترین ہوئی ہے اور ڈالر دو سو پانچ روپے کا آج اوپن مارکٹ میں ٹریڈ کر رہا ہے تو یہ ساری چیزیں ملا کر آپ اگر دیکھیں تو کہانی جو ہے وہ کمپنی چلتی بھی نظر نہیں آرہی حالات مشکل ہیں کس اس سے پہلے یا اس کے بعد یہ کہنا بہرحال جو بھی ہے لیکن چیزیں جو ہے وہ worst ہو رہی ہیں day by day کوئی پتہ نہیں کب کیا ہو جائے ہو سکتا ہے کہ ویڈیو اپلوڈ ہونے اور آپ تک پہلے ہی کچھ ہو جائے اجازت اللہ حافظ